بلندو بالا پلازے خوبصورتی اور رات کو جگ مگاتی یہ امارتیں ہیں ونڈی سٹی کی شہر اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا کے دیگر ممالک کی طرح اپنا الگ مقام رکھتا ہے دو آشاریہ سات ملین آبادی پر مشتمل اس شہر کو شکاگو کہتے ہیں جو پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کا سسٹر سٹی بھی ہے شکاگو میں سات تا نو جون تین روزہ میریل کانفرنس کا انحقاد کیا جا رہا تھا جس میں شرکت کے لیے میر لاہور کرنل ریٹائیڈ مبشر جاوید پانچ جون کو روانہ ہوئے سفری لمحات کو سمیٹنے کے لیے سٹی فورٹی ٹو کے ریپورٹر علی رامے بھی ان کے ہمراہ تھے اس کی خصوصی کورچ ہے وہ سٹی فورٹی ٹو کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو لمحہ ملمہ ہر معاملات پر میر جو لاہور ہیں ان کی ایکٹیفنیز کے حوالے سے آپ کو اگاہ کرتے رہے گا اتحاد ائر لائن کی پرواز پر میر لاہور اور سٹی فورٹی ٹو کی ٹیم ابوزہ بھی پہنچی جہاں میر لاہور اور شکاگو کانسل کی تفصیلاں گفتگو ہوئی جس کے بعد شکاگو کا چودہ گھنٹے کا سفر کیا گیا طویل سفر کے بعد 6 جون کو شکاگو کی زمین پر قدم رکھا کانسل جنرل پاکستان شکاگو کے پروٹوپول اور پبلک ریلیشن آفیسر عبدالرزاق اور محمد نصیر نے استقبال کیا اور کانسل جنرل پاکستان کے دفتر لے جایا گیا جہاں کانسل جنرل پاکستان شکاگو فیصل نیاز تیرمزی نے انہیں خوش آمدید کہا فیصل نیاز آلہ درجے کے آفیسر ہونے کے ساتھ نیک اور ہمدرد انسان ہیں انہوں نے ہر لمحہ رہنمائی کے لیے ٹیم کو میر کے ساتھ رہنے کا حکم دیا فیصل نیاز نے میر لاہور سے ون ٹو ون ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں تین روزہ کانفرنس پر بریفنگ دی شام کے اوقات میں پاکستانی کمیونٹی اور چند کاروباری شخصیات نے میر لاہور کے اعزاز میں افطار ڈینر کا احتمام کیا افطار کے موقع پر ملکی سیاست اور کاروباری سرگرمیوں کو زیر بحث لایا گیا کانفرنس سے قبل میر لاہور نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ ہیوں کیا دیکھیں یہ بھی ایک ورکشاپ ہے جس میں تقریباً پچیس جو ہیں وہ ایکسپرٹس بولیں گے اور ہمیں کس صف میں بٹھایا جاتا ہے مگر یہ ضرور ہے کہ موقع ملے گا ہم بھی وہاں بولیں گے پاکستان کا کیا اس بارے میں خیال ہے لاہور گورنمنٹ کو کیا اس میں کرنا چاہیے لیٹس سی ورٹ ہیپنز یہ تو اب ڈسکیشن کے بعد ہی جو آؤٹکم ہوگا اس ورکشاپ کا بوت کو دس بجے سیڈی فارٹی ٹو کے ریپورٹر میر لاہور کے ہمرات دس بجے شکاگو کانسل ہیڈ آفیس مہچے جہاں کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہوا میر کانفرنس جو ہے وہ جاری ہے اس کا اپنی سیشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے جس کا افتاد جو میر شکاگو ہیں ان کی جانب سے کیا گیا کانفرنس میں سترہ ممالک کے مختلف شہروں کے سابق اور موجودہ میر سمیت سابق وزیراعظم نے شرکت کی میر شکاگو میسر ایمینول نے کانفرنس کا آغاز کیا جبکہ اس موقع پر میرز کی گروپ فوٹو بھی بنائی گئی کانفرنس کے پہلے روز سترہ ممالک سے آئے میرز نے اپنا تعرف کرایا جس میں میر لاہور نے بتایا کہ وہ اس کانفرنس میں اپنے شہر کی نمائندگی کے لیے موجود ہیں انہوں نے اپنے تعرف کا آغاز لاہور کی آبادی سے کیا انہوں نے کانفرنس کے شرکہ کو بتایا کہ شہر لاہور کی آبادی دو کروڑ ہے جہاں وہ شہریوں کی سہولتوں کے لیے ہما وقت اہم کردار اور اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کانفرنس کے دوران میر لاہور نے شرکہ کو بتایا کہ پاکستان دہشتگردی کے خلاف بہت وسیع سطح پر جنگ لڑ رہا ہے جس کے لیے انہیں اقوام متحدہ سے مزید تعاون کی ضرورت ہے کانفرنس میں میر لاہور نے شکاگو کانسل کو پور اربن ہاؤسنگ سسٹم پر تعاون کی اپیل کی جس پر شکاگو کانسل نے میر لاہور کو یقین دہانی کرائی کہ شہر لاہور ان کا سسٹر سٹی ہے اس کے تعاون کے لیے وہ ہما وقت تیار رہیں گے پاکستان کے لیے بہت باعث افتخار ہے کہ میر مبشر جعوید صاحب پاکستان کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں اور آج صبح ہی ان کی سائیڈ لائنز پہ میر آف امان کے ساتھ جارٹن امان کے ساتھ میٹنگ ہوئی میر آف ٹورانٹو کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو اس سے بہت زبادہ سوپیشنیٹی ملتی ہے میرز کو تبادلہ خیال کرنے میں تاکہ بیس پریکٹسز شیئر کر سکے کہ ایک سیٹی گارمنٹ کو کس طرح افیکٹیو لی رن کرنا ہے کس طرح ڈیویلپنٹ کرنی ہے کس طرح صحیحت کو دیکھنا ہے کس طرح سیکیورٹی کو دیکھنا ہے تو ایک بہت زبادہ سوپیشنیٹی ہوگی کیا یہ ہیلپ روٹ کی رہے گی ان کیوچر ہمارے لیے نہیں دیکھیں جی بہت ضروری ہوتا ہے لائک ایک انٹریکشن ہوتا ہے بزنس میں اس طرح پولٹیکل انٹریکشن بہت ضروری ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ آپس میں بات کریں آپس میں تعلقات لوں یہ بڑا ضروری چیز ہوتی کہ اگر آپ کو کوئی انسان جانتا ہے تو اور وہ قلیدی کرداریں بیٹھا ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ریم امینویل کا ایک پولٹیکل فیوچر ہے اس ملک میں شاید ایک سٹیٹس پہ یہ امریکی صدر بھی بن سکتے ہیں تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اس لیول پہ آپ کے انٹریکشن کی ریلیشنشپ ہوں تو انہوں نے لانگ رن یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ملکوں کے لیے میر شکاگو نے مبشر جاویز سے ملاقات کی اور لاہور آنے کی خواہش کا اظہار کیا شام کمیسٹر امینویل نے مہمانوں کو عشائیہ اور کانفرنس پر مدعو کیا عشائیہ سے قبل میر لاہور نے ایک کانفرنس میں شرکت کی جس میں سابق وزیراعظم سویڈن اور سابق وزیراعظم نیوزی لینڈ بھی موجود تھے کانفرنس میں اربن وارٹر سمیت دیگر اہم پہلوں پر شہروں کے مسائل اور لوکل گورنمنٹ کے معاملات پر خوب بحث ہوئی کانفرنس میں بحث کے لیے موجود سابق میئر ریو نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ لوکل گورنمنٹ کے معاملات پر پوری دنیا میں بیوروکریسی ہمیشہ آڑے آتی ہے جس سے معاملات بگڑتے ہیں جبکہ فائننشل ٹائم کے چیئرمین مسٹر مارٹن نے کہا کہ جب بڑی کمپنیوں کے لوگ ٹیکس ادا کریں گے تو لوکل گورنمنٹ بھی اس ٹیکس سے عوام کی فلاح و بہبوت کیلئے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے بعد ازان شرکا کے عزاز میں دیئے گئے عشائیے میں میر لاہور نے مختلف حکام سے ملاقات کی جبکہ ملکی اور دیگر معاملات پر بھی گفتگو کی گئی اس موقع پر انہوں نے تصاویر بنوائیں اور فائر وقت دیکھا جمعیرات کو میر لاہور کو میٹرولا سالویشن کے دفتر انٹر سٹی سیکیورٹی پروگرام کے لیے مدو کیا گیا انٹر سٹی سیکیورٹی پروگرام پر میر لاہور کی تقریر کو شرکان خوب سراہا اس موقع پر میر لاہور نے انٹر سٹی تینگ ٹینک بنانے کی تجویز دیتے ہوئے لاہور میں سیف سٹی پروجیکٹ، ڈالفن فورس، کھیک ریسوانس فورس اور دیگر شعباجات پر بریفنگ دی میر لاہور نے انٹر سٹی سیکیورٹی پروگرام پر کانفرنس میں خطاب کے دوران کہا کہ ہمارے ملک میں دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے عوام اور فورسز نے بہت قربانیاں دی ہیں جن کو زائع نہیں جانے دیں گے سی پیو صاحب کے آفیس میں جو کنٹرول رومز قائم کیے گئے ہیں اور جس طرح ہمارا جو لویسٹ الیکٹڈ ٹیر ہے جس میں چیئرمین ہیں کانسلرز ہیں ان کو جو ہم نے ایپس دی ہیں اس کا باقاعدہ تذکرہ کیا اس کے بعد ہماری جو ڈالفن فورس ہے اس کا رییکشن ٹائم جو ہے وہ ان سارے الابوریٹڈ سیکیورٹی سسٹم جو لاہور میں لگے ہیں اس کے بارے میں بتایا اسی شام سسٹر لاہور اور شکاگو کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر تارک بٹ نے آگ بروک میں افطار پر مدو کیا افطار پر میر لاہور مبشر جاوید کی شکاگو میں مقیم مختلف ڈاکٹرز حضرات سے ملاقاتیں ہوئیں ڈاکٹر شفی کی دعوت پر میر لاہور ان کے گھر گئے جہاں ڈاکٹر تارک اور دیگر نے میر لاہور سے گفتگو کی حاضرین نے میر لاہور کو خوش آمدیت کہا اور لاہور میں شعبہ صحت کے مختلف پروگرامز کے آغاز کی خواہش کا اظہار کیا پاکستانی امریکنز کس طریقے سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں پاکستان سپیشلی لاہور میں جو ڈیفرنٹ فلائی کام ہو رہے ہیں اور ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہو رہے ہیں کس طریقے سے ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں ہم پچیس سال سے پاکستان کے جھنڈا لراتے ہیں جو بھی یو ایس میں ہسٹری ہے یو ایس ہسٹری میں ایک نام ہے یہ اور پاکستان دے کا پروگرام بھی ہوتا ہے ہم پندرہ ہزار تک لوگ آتے ہیں اس میں اور کافی سینیٹر کانگرسمین اپنے کانسیجنل وغیرہ آتے ہیں پروجیکٹس کر رہے ہیں لاہور میں ایک فری کلینک جس کا ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں پھر ہیپٹائٹس سی کے بارے میں ایڈوکیشن کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں دوائیاں بھیجنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہم ریسرچ پروجیکٹس ہیں کچھ یونیورسٹی فلینائی یونیورسٹی شکاگو کے ساتھ کنگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ اور علام اکبال میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ تو اس کمیٹی کو بنے دس سال ہو گئے ہیں میں شروع سے اس کے ساتھ ہوں شروع میں پروپوزل آیا تھا کہ شکاگو اور کراچی کو ہونا چاہیے سسٹر سٹیز لیکن میر نے خود سٹیڈی کیا دونوں شہروں کو لاہور اور شکاگو کو اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ کلچرلی اور ہسٹاریکلی لاہور اور شکاگو زیادہ ایک دوسر سے مناسبت رکھتے ہیں میر لاہور مبشر جاوید کی سسٹر سٹی لاہور اور شکاگو کے چیئرمین ڈاکٹر تارک بٹ سے ملاقات بھی ہوئی ڈاکٹر تارک بٹ شکاگو اور لاہور میں روابط کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں شکاگو اور لاہور کے درمیان جو روابط ہیں ان کو آپ چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک تو ہم تعلیم کے میدان میں چاہتے ہیں کہ لاہور جو ہے وہ ہمیشہ تعلیم کا گہوار آ رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ شکاگو میں بھی بہت اچھے انسٹیوشنز ہیں یونیورسٹی آف شکاگو ہے نارتھ ویسٹن ہے یہ آٹھ میڈیکل سکولوں کا شہر ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بھی لاہور سے جو کہ خود بہت بڑا تاریخی حصیت رکھتا ہے پنجاب یونیورسٹی جمعے کے روز کانفرنس کے اختتامی تقریب میں شرکت کے لیے میر لاہور مبشر جاوید شکاگو آرٹ اینڈ کلچرل تھیٹر روانہ ہوئے کانفرنس کے بعد میر لاہور نے شکاگو یونیورسٹی کا دورہ کرنے کے بعد پولیٹیکل سائنس کے ہیڈ آف دیپارٹمنٹ مسٹر رابرٹ اور طلبہ سے ملاقات کی اس موقع پر انہیں سیکیورٹی تھریٹ پروجیکٹ پر بنائے گئے آداد و شمار سے متعلق آگاہ ہی تھے میر لاہور نے پروفیسر رابرٹ کو پاکستان آنے کی دعوت دی اور حکومت پنجاب سمیت لاہور انتظامیہ کے لیے ایسے پروجیکٹس لانچ کرنے کی ترخواست کی آگ پروک میں میر لاہور کے اعزاز میں معروف کاروباری شخصیت اختر علی کی جانب سے افتار پارٹی کا احتمام بھی کیا گیا پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے ہفتے کو راک فورڈ میں میر لاہور اور کانسل جنرل پاکستان کے اعزاز میں افتار ڈینر دیا گیا کانفرنس میں شمولیت کے بعد میر لاہور کے ہمراہ سٹی فورڈی ٹو کی ٹیم سوموار کی شب لاہور پہنچے اس کانفرنس میں لاہوریوں کے لیے لو انکم ہاؤسنگ سکیم پر شکاگو کانسل نے رضا مندی کا اظہار کیا جو اس سفر میں بہت بڑی کامیابی ہے لاہور کے بارے میں مزید جانے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں بوٹم رائٹ بٹن پہ کک کیجئے سکتے ہیں